جو ملک میں سب سے زیادہ جو ریاست جمہو کشمیر کو ملا اور کسی ریاست کو نہیں ملا آج سیارف روڈوں کا نبار روڈوں کا اور گورنمنٹ آف انڈیا کو جب پروپوزر گیا اور گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اور یہ کہہ رہے ہیں ہم جمہو کشمیر کو خوشار بنا رہے ہیں آج یہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اس لیے لوگ آج مطمئنی ہے لوگ آئی چاہب یوں تو کیا گورنمنٹ آج ساپھی آئے ہے آپ کا جو دو چیم منشنی کا تھا اگر جانے کہ پیسہ نہیں لے رکھا ساتھ ایک دوار میں بیجے آگیا یہ چکاہییے آج سادہ حان evidence انگیو اکرم ساپ جمہو کشمیر کے لوگوں کا بہت بڑا خوشی دن ہے کہ آج آپ نے فیصلہ کیا اس جلدل سے باہر نکالیں گے میرے جتنے بھی ساتھی ہیں سب سے پہلے پلیز یہ سامنے نہ آئیں سارے سارے ساتھی سرار جی سرار جی پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں پلیز پیچھے ہو جائیں جمہو کشمیر کی مجبوری ہے جمہو کشمیر کی مجبوری ہے جمہو کشمیر کی مجبوری ہے یہاں پہ جگل کشور شرمہ جی جناب حرث جب صاحب یہاں بڑے دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں سارا چرہاویلی کندوز سے بدروہ سے ٹوڑا سے کشتواری سے انہوں پر سے یا پیر بنجال سے یا کٹوہ سے یا جمہو سے سارے دنیا کے لوگ یہاں ابھی آپ کے سامنے سالے بھر گئے ہیں میری گزارش ہے آج ہماری پہلی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کسی کے پخصات اگر ہم کوئی تھوڑی سی اس کے پروٹوکال میں کو کمی آتی ہے تو مہربانی کر کے ہمیں مانت میں کسی کسی کو کسی کو چیر نہیں ملتی ہے کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے کوئی سیکنڈ رو میں تھرڑ رو میں بیٹھنا پڑتا ہے مہربانی کر کے مانت کریں گے آپ چونکہ پہلا آج کر کے ڈسکریمنٹ نہیں کریں میں ساتھ پہوں گا یہاں ہمارے مجبوری صاحب بھی وہاں سے آئے ہیں شادین صاحب بھی ہیں جعوید ملک صاحب بھی ہیں یہاں کافی لوگ ہمارے یہاں آئے جندیش بھی ہیں ہمارے یہاں تو سب سے میری بزارش ہے کہ اپنے فریش کریں گے شکریہ یہ جتنے بھی مجھ پہ ہمارے سینئر لیڈرز بیٹھے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ گیا گلدار بٹی جی ہیں ہمارے کچھ لوگ رات کو بھی نکلے اور صبح پہنچے تو یہاں پہ ٹائم کام ہے یہاں پہ ہم سب لوگ آزاز صاحب کو سننا آئے ہیں نہ کہ ہم ہم اپنی بات کیا کریں سب لوگ ایک برابر سمان ہے کوئی یہاں پہ لیڈر نہیں ہے میں بولا چاہتا ہو سب لوگ ایک ہے اور ابھی ہم ابھی شروعات ہوئی ہے اس جو آج چار تاریخ کے بعد جب ہم اپنے اپنے علاقے میں جائیں گے اپنے اپنے گاؤں میں جائیں گے ہم نے نئے طریقے سے شروعات کرنی ہے اور اپنے ہر ایک ورکر کو ہر ایک جو آزاز صاحب کے ساتھ جھوڑا ہوا ہے اس کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج جو بیروزگاری ہمارے یوہ میں لوگوں میں ہے جو آج دھرنا پردشنی یہاں پہ آپ کسی بھی چوک میں چلا جاؤ جمبوں گی وہاں پہ ہر جگہ دھرنا آپ کو ملے گا چاہتے ہیں اور یہ میرا نام اس میں ان کا سیوگ ہونا چاہ ان کا دل ہونا چاہ وہ نام اور جھنڈا گاؤں والے بھی بول سکتے ہوں گے شہر والے اور کسبے والے میں نے پاس کئی نام آئے کشمیری کے نام آئے وہ اردو زیادہ فل دیتے ہیں ہارے جمعو آلائے وہ سنسکرت والا دیتے ہیں میں نے کہا بھائی جب ٹرانزیشن ہو رہا تھا انیس سو سنتالیس اس سے پہلے اردو پڑی جاتی تھی اردو بولی جاتی تھی آزادی کے بعد ہندی بھی آگئی سنسکرت بھی پہلے تو کوئی بہت ہی دیتوان پڑھتے تھے لیکن انٹرڈوز تو نہروں نے کہا کہ ہمارا ہندوستان گنگا جمنی ہندوستان تو ہماری عام بولچال ہوگی سبی دھرموں کے وہ نہ سنسکرت ہوگی اور نہ بلکل پیور ہوگی وہ ہندوستانی ہو تو آج پچٹر سال سے ہندوستان کے ہندو مسلمان سکھ اس عیسائی ہندوستانی بولتے ہیں ہندوستان ہندوستانی کس کو کہتے ہیں جو میرے ہندو بھائی نے بھاشن کیا میرے مسلمان بھائیوں نے بھاشن کیا یہاں بھی اور ہندوستان میں جو ہم گھر میں بھاشن کرتے ہیں وہ نہ کسی مولانا کی اردو ہے نہ کسی پندت جی کی سنسکرت ہے وہ عام بھاشا ہے جو سب کو سمجھا ہے تو میرا نام پارٹی کا بھی ایک اسی پندت جوہلان لہل کی طرح ایک ایسا ہندوستانی نام ہوگا جو ہندو بھائی بھی سمجھے مسلمان بھائی بھی سمجھے سکس بھائی بھی سمجھے عیسائی بھی سمجھے بہت اگر اس کا حصہ ہوتے سو بھاگے سے وہ سب اردو جانتے ہیں اس لئے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو میرے بھائیوں میں نے کچھ سنیے آخر سنیے میں نے کچھ چیزیں آخر میں کچھ نوٹ کی ہیں میرا اگلی اس وقت میں جو نئی پارٹی بنے گی کئی نام لوگ دے رہے ہیں وہ سب گرتھ ہے ابھی جسال نہیں کیا ہماری پارٹی کا اور جنڈا جبو صبح کے لوگ کشمین صبح کے لوگ اور لیڈر مل کر جو تیہ کریں گے وہی جنڈا ہوگا وہی نام مل کر لوگ دήلی نجائے دارے گرر نہیں